یو ٹی وی کے معزز ناظرین ہماری دنیا ایک اجائب ہانہ ہے جہاں ہر چیز ممکن ہے یہاں ایسی ایسی چھپی ہوئی چیزیں پائی جاتی ہیں جو اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم سوچ میں پڑ جائیں کہ کیا اس دنیا میں ایسی بھی چیزیں موجود ہیں جو ہماری اکل کو حیران کر سکتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایسے ہی مناظر جو ہماری خوش اڑا سکتے ہیں لیکن اس سے قبل اگر آپ نے یو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری اور آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہے یقیناً آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ہمارے ایک موں کے اندر جتنے بکٹیریا پائے جاتے ہیں ان کی تعداد بلکل اتنی ہے جتنی اس قررہ عرض پر انسانوں کی تعداد ہے ناظرین اگر ایک ٹارچ کتے کے موں میں آن کر کے رکھی جائے توی لائٹ ویل کم آؤٹ آف اٹس ری ارینڈ ناظرین آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ انیسویں صدی میں سٹیتھوسکوپ کی ایجاد سے پہلے تک تمام ڈاکٹرز کے لیے یہ کامن تھا کہ وہ مریض کے سینے سے کپڑا اٹھا کر اس کو بالکل ایکسپوز کر کے کان لگا کے ہارٹ پیٹ کو محسوس کر سکتے تھے اور مریض بالکل بھی اس بات سے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے دوستو یہ ہے مناظر دنیا کے پہلے ہاؤسپیٹل کے جہاں پہلا آپریشن کیا گیا دوستو قدیم تہذیبوں کے اندر بھی انسان نے اپنے رہن سہن کے بہترین طریقے اپنائے لیکن یہ جاننا مشکل ہے کہ اس ہاؤسپیٹل کا نام کیا تھا اور دنیا کے کس ملک کے اندر سب سے پہلا باقاعدہ منظم ہسپتال قائم کیا گیا یہ تصویر آپ کو بہت مزہی کا حیز لگ رہی ہوگی لیکن یہ ایک ریالیٹی ہے کہ انیس سو بارہ میں ایک ہیلمٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہی طریقہ استعمال کیا جاتا تھا کہ ایک آدمی کو ہیلمٹ پہنا کر مختلف دیواروں کے ساتھ ٹکریں لگوائی جاتی تھی تاکہ اندازہ کیا جا سکے کہ یہ کتنی چوٹ کو برداشت کر سکتا ہے یہ منظر یقینن دل دہلا دینے والا ہے کہ منگولیا میں سزائے موت کے مجرموں کو مارنے کے لیے کتنا بھیانک طریقہ استعمال کیا جاتا تھا ایک لکڑی کے صندوق میں اس ملزم کو بند کیا جاتا تھا اور اس کو کھلے عام مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا یہاں تکہ وہ اسی باکس کے اندر پوک اور پیاس کی شدت سے نڈال ہو کر اپنی جان دے دیتا تھا ناظرین وہ وقت دور نہیں اورگینک بریل پورٹس استعمال کیے جائیں گے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جسموں کو ایک درہت کی صورت میں اگا کر تبدیل کر دیں گے بہت سارے ممالک میں اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے یہ سن کر آپ واقعی یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ہماری دنیا ایک اجائب ہانا ہے اس میں بہت ساری چیزیں عجیب و غریب نویت کی پائی جاتی ہیں سمندری حیات کے اندر کلون فش ایک ایسی مچھلی ہے کہ اگر اس کی بیوی مر جائے تو یہ کسی مچھلی سے سیکس کرنے کے لیے اپنا جنڈر چینج کر سکتی ہے ناظرین آپ نے یہ بندوق تو بہت مرتبہ دیکھ کی ہوگی لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ دوسرے کے کندے کے اوپر رکھ کر چلانے والی یہ بندوق بیسویں صدی میں ڈک ہنٹنگ کے لیے استعمال کی گئی تھی ناظرین مارٹن جو نامی جرمن امریکن سائٹ شو پرفارمر ہے جو کہ اپنے چہرے کو ایک سو اسی دیگری پر گھما سکتا ہے اس تصویر کے اندر آپ دیکھیں یہ دکاندار کو پیسے دے رہا ہے جبکہ اس نے اپنا چہرہ مکمل طور پر ایک سو اسی درجے پر گھمایا ہوا ہے دوسری تصویر میں دیکھیں تو یہ سیگرٹ سلگا رہا ہے لیکن یہاں بھی اس نے اپنا چہرہ ایک سو اسی درجے پر گھمایا ہوا ہے دوستو تاریخ میں ایک ایسا مرگا بھی گل رہا ہے جس کا نام مائک تھا اور وہ اپنا سر کٹ جانے کے بعد اٹھارہ ماہ تک زندہ رہا کیا آپ جانتے ہیں کہ میل برین فیمل برین سے دس گناہ بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہوا تین کا دماغ بہت زیادہ ایفیشنٹ اور مردوں کی نسبت بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے زیر نظر تصویر میں آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ راستہ خموار نہیں یہ راستہ بلکل خموار ہے اس کو ایک خاص طریقے سے 3D ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ دیکھنے والے کو یہاں پہ ایک گھڑا لگے اور وہ یہاں دوڑنے سے باز رہیں آپ کو یہ دیکھ کر حیرانگی ہوگی کہ یہ آدمی خمبوں کے اوپر لٹک کر کیا کر رہے ہیں در حقیقت جنگ عظیم اول کے احتتام پر یونیورسٹی آف میشیگن کے اندر آرمی کے بہت سارے دستوں کو ٹریننگ لی گئی یہ سٹوڈنٹس ہیں اور ٹیکنیشنز ہیں جن کو کولز کے اوپر چڑھنے کی حاصل تربیت دی جا رہی ہے تاکہ جنگ کے دوران یہ ٹیلی فون کی لائنوں کو درست طریقے کے ساتھ چلا سکیں اور بوقت ضرورت پڑی چابک دستی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ یہ خمبوں کے اوپر چڑھ سکیں آپ یقینا یہ بات اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے کہ ایک بچھو چھے دن تک اپنے سانس کو روک کر رکھ سکتا ہے اور پورا ایک سال یہ بغیر کچھ کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے اور اس حالت میں بھی الٹرا وائلٹ شواؤں کے نیچے اس کا جسم جو ہے وہ چمکتا نظر آئے گا زیر نظر تصویر میں نظر آنے والی یہ زبان ایک شیر کی زبان ہے اس کی زبان پر یہ کانٹے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ یہ کسی بھی شکار کی خال کو ادھیڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں اور ماہرین کا حیال ہے کہ اس دنیا میں عورت کی زبان کے بعد یہ سب سے تیز زبان تصور کی جاتی ہے